اے بی پی نیوز سے ایکسکلوسیب باچیت میں دیش کے سڑک اور پریوہن منتری نتن گھڑکری نے کہا کہ موڈی سرکار کے راج میں پاکستان بے نکاب ہو گیا ہے پاکستان کی پوشت تواہ کرنے پر گھڑکری نے کہا کہ آتنکیوں کا مددگار پاکستان اگر نہیں سدھرا تو آگے بھی کڑی کاروائی ہوگی گھڑکری نے پتھرباز کو سنہ کی گاڑی سے باندھنے والے میجر نتن گوگوئی کی بھی خوب تعریف کی انہوں نے کہا کہ حالات کے حساب سے میجر نے جو فیصلہ لیا اس کی سب کو تعریف کرنی چاہیے اور سرکار کے تین سال کے کام کے سوال پر گھڑکری نے کہا کہ یہ اچھے دن آئے ہیں اور ابھی اور اچھے دن آئیں گے اور یہی نئی راشترپتی چناؤں کو لے کر بھی نتن گھڑکری نے کہا کہ آر ایس ایس پرموک موہن بھاگبت راشترپتی پت کے امیدوار نہیں بنیں گے تو یہ تمام باتیں ای بی پی نیوز سے خاص بات چیت میں کہیں ہیں نتن گھڑکری نے تو پاکستان بین اکاب ہو گیا یہ بھی کہنا اور آپ کو بتا دیں اس کے علاوہ اور بھی پرموک کچھ باتیں انہوں نے کہیں خاص طور پر جو انہوں نے موہن بھاگبت کے سندرپ میں بات کہی کہ راشترپتی چناؤں کو لے کر آر ایس ایس پرموک موہن بھاگبت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس پرد کے وہ امیدوار نہیں بنیں گے مودی سرکار کے تین سال پورے ہو چکے ہیں اور سرکار اس دوران جشن کی بھی تیاری کر رہی ہے لیکن جشن کس بات کا کیا لوگوں کے اچھے دن آئے ہیں ہمارے ساتھ اس پورے مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے جہاج رانی منتری نتن گھٹ کری ہیں ان سے بات کرتے ہیں نتن جی جو لیڈرس آپ کے پاس آتے ہیں چاہے وہ بی جے پی سے جڑے ہوں یا بی جے پی کے صحیحگی دل سے جڑے ہوں یا بی پکش کے نیتہ ہوں وہ سڑک کے جے پروجیکٹ لے کے آتے ہیں تو آپ کے ہاں سے بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے واقعی میں اچھے دن آ گئے ہیں دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم دیش کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم کو یہی سکھا گیا کہ ویکتی پارٹی اس سے اوپر دیش ہے اور اس لئے میں کوئی اپنے دیش میں کام کر رہا ہوں تو یہ سوال نے اٹھا کہ وہ کانگریس پارٹی کا یا کسی انی پارٹی کا ہے میں ہر سمیں یہی سوچتا ہوں کہ آئے ہو یہاں جو لوگ کا پرتیدی ہے وہ جنتہ کی سمسیاں کو اور اپکشاں کو لے کر آیا ہے تو میں ہر سمیں کوشش کرتا ہوں کہ کیسا کر کے اس کا کام ہوتا ہے کیا کرنے سے ہوگا اور اس لئے کام کے پرتی پوزیٹیو اپروچ اور جو بھی کام ہے اس کو کرنے کی کوشش کرنا یہ میرا سوابی ہے آج تک بھی رہا اور اب جو میں منتری بنا تو لوگوں کو بھی پتا چلا تو میں مدد کرنے کی بھونہ میں رہتا ہوں ہر سمیں اور آؤٹ آف وے جا کر اگر میں بولتا ہوں کانون کو بریک مت کرو بھر بینٹ تو کرو تاکہ کام ہو جائے تو یہ اپروچ ہونے کرنے کافی کام ہوتے ہیں ہم نے دیکھا پچھلے تین سال میں آپ نے قریب چالیس پچاس ہیار کروڑ کے ٹینڈر کیے سڑکوں کے ایسا لگ رہا تھا کہ سرکار بہت جلدواجی میں ہے کہ جلدی سے جلدی سڑکیں تیار ہو جائیں لیکن زمین پر وہ ٹینڈر جو آپ نے دیئے ہیں ان کا کام زمین پر اس تیجی سے نہیں اترا جتنی تیجی سے آپ نے ٹینڈر دیئے تھے میں پہلے آپ کو صدار دوں چالیس پچاس ہیار نے ہم نے قریب ساڑھے چار لاکھ سے اوپر پانچ لاکھ کروڑ تک کے کام نکالے ہیں اس میں سے آوارڈ ہم نے کیے ہیں پر یہ سچا ہی ہے کہ کچھ کاموں میں جب تک ہم لوگ ایٹی پرسنٹ جمین نہیں مٹی تو اس کا کام شروع نہیں ہو سکتا کچھ جگہ فائنانس میں فائنانشل کلوزر میں ٹک جاتا ہے کیونکہ ہم نے دینے کے بعد بینک نے بھی فائنانشل کلوزر کرنا چاہے تو ہم دے دیتے پر بینک جلدی نہیں کرتی تو اس پرکار کی سمسیا ہے پر آپ دیرے دیرے اگر آپ ریکارڈ دیکھو گے تو آج ابھی قریب ساٹھ ستر پروجیٹ ایسے تھے جو ایسے سب اٹکے تھے اب میں نے نیرے نے کیا کہ پچاس ٹکے کی اوپر بھی لینڈ ہوگی تو بھی آپ کام چلو کر دو پھر کہاں گے بڑا بریج بنانا ہے جو زیادہ سمیں لگتا ہے اس میں لینڈ ایکوشن کا پروبلم نہیں تو بریج کا کام شروع کرنے کے لئے اپانمنٹ دیت دو تو ایسا کر کے کچھ مار نکال کر ہم نے کیے ہیں یہ کچھ پرمان میں اڑچن ہے پر اب یہ راجہ سرگار کے ساتھ جڑے بھی ایشو ہے اگر وہ لینڈ ایکوشن نہیں کریں گے شپٹنگ نہیں کریں گے انکروچمنٹ نہیں ہٹائیں گے فوریشن انوارمنٹ کلیرنس نہیں دیں گے تو میں تو بھی کیا کروں گا مہاراست آپ کے ہوم اسٹیٹ ہے وہاں پر سرکار کو تین سال ہونے والے ہیں لیکن ایک بڑا ایشو وہاں پر باروار اٹھ کے سامنے آ رہا ہے راجو شیٹری سوہیوان پکش کے پدیاترہ بھی کر رہا ہے پونے سے ممبئی کہ کسانوں کا کرج ماف ہونا چاہیے ابھی سوکھے جیسے حالات ہیں پانی کی بڑی سمجھ سے آئے آپ کو نہیں لگتا کہ مہاراست میں بھی یو پی کی ترج پر کسانوں کا کرج ماف ہونا چاہیے دیکھئے آج ہی ہمارے مہاراست کے فیانس منیسٹر انہوں نے اپنے ایویدان سبا میں بتایا ہے کہ اچھی سمیہ پر سرکار اس کا ندرنے کرے گی پر میں آپ کو بتاتا ہوں میں مہاراستہ سے وہ کسانوں میں کام کرتا ہوں سمجھ سے آگ کرجے اس کے پہلے بھی بہت بار ماف ہوئے ہیں پر آتمتیا نہیں رکی آتمتیا کا مول کارن جو ہے ایریگیشن پورے دیش میں مہاراستہ میں مہاراستہ کارناٹک کامل نادو آندر تیلنگنا جھارکن چھتیزگڑ مدی پردیش راجستان ان پردیشوں کی سمجھ سے پانی کی ہے دیش میں سب سے زیادہ سنچن ایریگیشن ہے جھارکن میں 5.6% پھر 18.8% مہاراستہ میں یہی ہریانال پنجاب میں 6.6% اور اس لیے آج وہاں پانی کی سمجھ سے اس کو پرائیٹی دینی پڑے گی اور اس لیے دو تیت پرکار سے ہو رہا ہے جو پردان منتری سنچن یوجنا میں پہلی بار ہمارے ارثہ منتری جی نے اور پردان منتری دیش کی اتیاس میں پہلی بار دینے کیا آج تک کبھی نہیں ہوا تھا کہ جو راجست سرکار کے سنچن پرکلپوں بن پڑے ہوئے اس کو کینال بنانے کے لیے سسٹیم بنانے کے لیے 80,000 کروڑ روپے کی پرویجن کی گئی ہے جس میں مہاراشتہ کو 36,000 کروڑ ملیں گے تیلنگڑا کو ملیں گے آندرپدش کو ملیں گے کرناٹو کو ملیں گے اور اس سے یہ پرویجیکٹ پورے ہوں گے تو پانی آئے گا اب پانی آ کر بھی نہیں ہوگا پانی کے ساتھ ڈیپ ایرگیشن آنا چاہئے اب ڈیپ ایرگیشن میں کیا سکیم ایسی بنی ہے کندر سرکار پیسہ دیتی ہے سبسیڈی ایک ایک دیر دیر سال نہیں ملتی تو 10 روپے کی چیز وہ 80 روپے میں کوٹ کرتے ہیں اور پیسے لیتے لیتے کرپشن ہوتے تھے ان کو پیسے اس لئے قیمت بڑھ گئی اگر اس کی لیے ایک سسٹیم کو صدار کیا کہ آپ بینک سے کرجہ لے لو پاس سال کا بیچ سرکار بھرے گی تو ایک دم بھی 80 روپے کی چیز 12 روپے میں آئے گی اور بیچ سرکار بھر دے گی تو سسٹیم ٹرانسپرٹ ہو جائے گا ایسے کچھ نیرلے کرنے کی اوشکتہ ہے لیکن بیپک شمیشتہ آروپ لگاتا ہے کہ جب دیش کے انترک سمجھیں بڑھ جاتی ہیں گرمیاں آنے والی ہیں سوکھا پڑھنے والا ہے کسان اندولن تیج ہوں گے کارج مافی کی آوازیں تیج ہو رہی ہیں آپ کی پارٹی کے سہیوگی پدیاترہ کر رہے ہیں تو سرکار دھیان بٹانے کے لیے کچھ ایسا کر دیتی ہے کہ سینہ کو سامنے کھڑا کر دیتی ہے پاکستان پر سرجیکل اٹیک کر دیے جاتے ہیں جیسا کہ نو مہی کو ہوا اور آج رکشہ منترالے کی طرف سے اس کی گھوشنا بھی ہوئی تو یہ جو سرجیکل اٹیک ہے کیا آپ نے دھیان بٹانے کے لیے کیا ہے پہلی بار تو میں آپ کے بات سے سہمت نہیں ہوں ہم نے پہلی بار پرائیریٹی سیکٹر میں نو لاکھ کروڑ روپے کا لون کسانوں کو باتا ہے پہلی بار سب سے اچھی پہلی بار دیش کے لیے دی ہے پہلی بار اسی ہزار کروڑ روپے کی پرویوجن کر کے بھارت سرکار نے سیچائی کے لیے دی ہے دیکھئے ایک آج تک دیش میں کسانوں کے سمسیہ کو پرادھینہ نہیں ملا ہم تو تین سال ہوئے آ کر پر کانگریش نے ساٹھ سال کام کیا کیوں کسان آتمتیا کر رہے ہیں کیا یہ الگ لگ پارٹیوں کو یہ اوسر نہیں ملا ہے کیا تو میرا سجاو یہ ہے کہ بیسک گراس روٹ پر جو پرشنے اس کو ادھیان کر کے کام کرنا ہوگا اور پہلی بار نریندر موڈی جی کے نیتی روٹ میں ہماری سرکار نے کسانوں کے لیے صحیح نیتی بنائی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نیتیوں کے پرنام نکلیں گے دیش بدلے گا کسان بھی خوش ہوگا کسان کو پریاپتی ملے گی پروفٹ ملے گا اور پریشتی آپ بدلے گی گراس روٹ پر جو پرابلے میں اس کو دھونکا صدارنا یہ دیش کیا وشکتا ہے راجنیتی کرنا تو الگ بیٹ ہے دوسرا یہ کتنا گلت ہے کہنا یعنی ابھی تک آپ بول رہے تھے دو باجو سے کہ پاکستان اٹیک کر رہے ہیں سرکار کچھ کر نہیں رہا کیوں چھوپے موڈی جی یہ بول کے ادھر سے ڈھولکی بجا رہے تھے آپ کاروائی کڑی کی تو پوچھتے ہو کہ کیا آپ کریٹ لینے کے لیے کر رہے ہو کیا لوگوں کا دھیان آکھا دوسری طرف کرنے کے یہ کونسا درشتی کون ہے دیش ہیت کے پرشنوں پر راجنیتی نہیں کرنی چاہیے یہ بات جرور ہے کہ ویپکشے اس کا بھی دکان تو چلے ان کے شٹر پولے ڈاؤن ہو جائے گے تو ان کا کیا ہوگا تو وہ بھی تھوڑا بہت تو کرتے رہیں گے ہم بھی اس کو سمجھتے ہیں پر جو دیش کی ہیت کے مکھے مددے ہیں ان کو ہم سب نے ایک مل کر لڑنا چاہیے ہمارے جوان لڑائی پر لڑ رہے وہ کیا ناٹک ہے کیا ہمارے جوان شہید ہو رہے وہاں لڑتے ہوئے یہ کیا ناٹک ہے کیا یہ کیا راجنیتی سوارتہ کے لیے ہو رہا ہے کیا یہ لڑائی دیش کی سرکشہ کے لیے ہو رہی ہے یہ آتنگوادوں کو روکنے کے لیے ہو رہی ہے اور اس لئے ایسے ویشے کہنا کوئی جمعیدار ویپکش کرنے تھا جب کوئی جوان شہید ہوتا ہے تو کانگریس ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جب مدی بکش میں تھے تو کہتے تھے کہ پاکستان کو لولیٹر لکھنا بند کرو اب وہ ہی کام خود کر رہے ہیں دوسرا وہ کہتے تھے کہ ایک سر کے بدلے دس سر کاٹکے لائیں گے اب مجھے بتا دو گھٹنے ہوئی جو ہم نے ہمارا کڑا جواب دیا یہ تو آپ کے سامنے لولیٹر لکھ رہے گا ہم ہماری سرکار نے جو پرتکار کیا ہے وہ آپ نے دکھایا اس کے پہلے سرجیکل سٹرائک ہوا یہ بھی سرکار نے کیا پہلی بات تو آپ سمجھ لیں ہم شانتی چاہتے ہیں ہم سدباؤ چاہتے ہیں ہم پریم چاہتے ہیں پاکستان اور بھارت دونوں دیشوں کی سمسیا یہ گریبی بھوکمری اور بیروزگاری سمسیا ہے ہم سے زیادہ ان کی تکلیفیں زیادہ ہیں سمسیاں زیادہ ہیں ہم لڑائی لڑنے کے بجائے تین بار لڑائی میں ہار چکا ہے اب اس کا پتہ چلا ہے کہ لڑائی میں ہارانے ساہر نہیں سکتے تو پروکزیوار شروع کی آتنکواد اور آتنکوادیوں کو ہمارے دیش پہ بھیجنا شروع کیا ہے اب ہپیس سہید کے بارے میں جو پاکستان ایک سمیں کھلے روپ سے واشن کرتا ہے آج ان کو یہ کیوں کہنا پڑا آج امریکہ نے جو بھومی کالی امریکن پریسیڈنے لیے یہ دیش میں ورلڈ میں یہ ریاکشن کیوں آئی ہے جو فنڈامنٹلیسٹ ہے جو آتنکوادی ہے جو ایکسٹریمیسٹ ہے جو نرپارات لوگوں کی ہتیا کرتے ہیں وہ سچے مسلمان نہیں ہو سکتے کوئی نرپارات ہندو پر ہتیا کرتا ہے ایسا مسلمان سچا مسلمان نہیں اور جو ایسا کوئی سچا ہندو نہیں جو نرپارات مسلمان پر جاتا ہے لیکن ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی سمجھ سے آئے تو اس کا حل باتشیت کے ذریعے ہی نکل سکتا ہے ہریت سے باتشیت نہیں کریں گے سرکار نے تیہ کر لیا ہے الگاو آدھیوں سے بات نہیں کریں گے پاکستان سے بھی کوئی باتشیت نہیں کریں گے تو کیا باتشیت صرف بندوق اور توپ کے گولوں آپ سمجھئے ہمارے پردان منطری کتنے بڑے دل کے کہ جب پاکستان کے پردان منطری کیا شادی تھی تو خود ہو کر پاکستان تک ان کے گھر تک چلے گیا یہ کیا ہم نے پوزیٹیو ہینڈ ان کے سامنے ہاتھ نہیں دیا تھا سوہارد اور فریم کے آدھار پر ریلیشنج بچی بنا اس کے لئے پریاست نہیں کیا تھا اب مجھے بتائیے کہ جب آتنگوادی سنگٹن کو آپ نے ایکسپورس کیا ہے میڑیا میں وہ ہی بتا رہے کہ پاکستان سے پیسہ مل رہا ہے وہ پیسہ ملنے کر ہم لے رہے ہیں اور یہ ہی جو آپ جن سنگٹن کے نام لے میں نام بھی لے رہے ہیں یہ ہی انہی کے نیتہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ لاکر پتھر مار رہے ہیں اور دیش میں پاکستان کی مدستے اس دیش میں نیرپراد لوگوں کی مہاتیا کرنا اشانتی مچانا کانون ویوستہ کو دوس کرنا ایسے کرنے والے انٹی نیشنل لوگوں کے ساتھ کیا اپیزمنٹ کریں اگر وہ لوگ یہ سب چھوڑ کر اگر ان کے مولو بس سمسیاں کے لئے روٹی کپڑا مکان شکشہ اس کے اگر آتے تو جورل بات کریں گے پر وہ اگر پاکستان سے پیسے لے کر پتھرہ مارنے کا کام کریں گے تو دیشہ دروی سے باتشت کیسے کریں گے تو اس کے ساتھ ویسی سلوک کیا جائے گا جیسا میجر گوگئی نے کیا بڑھ گاؤں میں جب چناؤ چل رہا تھا جیپ کے آگے باندھا گوگئی کو کیوں آپ دیکھو اس نے تو دیماغ یوز کر کے لوگوں کی جان بچائے یہ کیسا دیش ہے یہ کیسی میڈیا ہے اور یہ کیسے ویدوان لوگ ہیں وہ اگر یہ نہیں کرتا تو اتنے بڑے محب میں ان بچارے سینکوں کی جان نہیں بچتی اس نے ڈراؤپ آف بلڈ نہ پڑتے ہوئے ان کو بھی نہیں مارا ان کو بھی نہیں مارا اور اس کا بات میں چھوڑ دیا it is a strategy اور یہ کر کے اس کا تو پدما بھوشن پدما شریف کر کے اس کا پورسکہ دینا چاہے گوڑھو کرنا چاہے اور اس دیش کے ویدوان بڑے بڑے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اُلٹی باتیں کرتے ہیں اگر مجھے بتاؤ یہ نہیں کرتے تو کیا اوپائے تھا کیا یہ لوگ جواب دے سکتے ہیں ہمارے اس میجر نے اپنی جان ہتیلی پر لے کر دیش کی عجت رکھی ان کو بھی نہیں مارا میں تو ان کا خون کھراوا ہوتا اپنے بھی سینکوں کو بچایا اور ان کا انٹیشن اچھا تھا اسی لئے جب چھوڑ گئے اس کو چھوڑ کر چھوڑ بھی دیا اس کا مارانے گولی سے یہ کیا ادھران ہے کس کا ادھران ہے سب دیش نے سب پارٹیوں نے اس کی تاریف کرنی چاہیے اب اس کی انکواری کرنے کے بات کرتے کسا دیش ہے یہ میرے تو سہن کرنے کے آگے یہ بات میں سمجھ نہیں سکتا یہ ایسے کیسے بدوان لوگ ہیں جو ایسے گھٹنا پر اس کے خلاف سٹیٹمنٹ نکالتے ہیں تو آپ پریش راول نے جو کہا کہ پتھر واج کو باندھنے کے بجائے ارندتی رائے کو جیپ سے باندھنا چاہیے تھا اس بیان سے آپ سہمتے ہیں کہ ان کی بات سے میں سمجھ نہیں ہوں پر انہیں ایسا سٹیٹمنٹ کیوں دیا ہے اور ان کو ایسا سٹیٹمنٹ دینے کا وقت کیوں آیا ہے ان کے سٹیٹمنٹ سے میں سمجھ نہیں ہوں انہیں ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا پر ان کے جیسے ایک سہر ادھائی سوش وانسکرط کلاکار کو یہ کیوں بولنا پڑا کہ آپ پاگل ہو گیا ہے اس کو یہ چیڑ کیوں آئی کبھی ہندوستان کے ودوان لوگ یہ بھی تو سوچے نا اپنی جان حتیب لگے جان بچے اس کے بارے میں کیا کیا بولا گیا آج میں بھی اصورست ہوں مجھے بھی اچھا نہیں لگتا پر پھر بھی میں مریادہ کے قارن میں چوب بیٹا ہوں اگر میں منتری نہیں رہتا اور میں کومن بیٹ رہتا تو شاید میں بھی مریادہ میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ میرے مند میں ایک شعب ہو رہا ہے وہ میجر دیش بھکتے اس نے جان بچے یہ ہمارے سینکو کی بچائر ان کو بھی بچے اور جس کو پکڑ گیا اس کو بھی چھوڑ دیا آپ جی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کے اندر گصہ ہے پتھر باجوں کے خلاف اس کا ایک طرح سے عویبکتی کی پریش رہو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں پہلی بات تو میں ان پتھر باجوں کو آوان کروں گا کیونکہ موڈی جی کے نیترات میں ہماری سرکار کاشمیر کے وکاس کے لئے کٹی بد ہے پچاس سال میں نہیں ہوا اتنا کام میں روڑ میں کاشمیر میں کروں گا پانچ ٹرنل کا کام شروع کروں آپ بتاؤ مجھے اتنی بڑی ٹرنل سٹیٹ آف ہارڈ ورل میں وہ کاشمیر میں بنائیں میں پچاس ہزار سال ہزار کروڑ کا کام کاشمیر میں کروں گا ہمارے یہاں روزگار کے لئے وہاں کچھ ٹوریزم بڑھانے کے لئے اسے ٹوریزم بڑھے گا ہم کشمیر میں وہاں کے لوگوں کے لئے وہاں کے وکاس کے لئے روزگار کے لئے جیلم ندی میں سولہ سو کروڑ کا کم ہم نے ڈریزنگ کا منجور کیا ہے ہم جیلم کو ایسا بنایں گے مستہ وارٹر ویس تاکہ لوگ ناؤں میں جائیں گے اور باڑ میں کوئی پانی گاؤں کے اندر گھر کے اندر گریبوں کے گھر میں نہیں گوشے گا ہم سب کاموں کے لئے سب ویدنشیل ہیں ہم لدھاک اور لےہو کو جڑنے والی چھے ازار کروڑ کی وہ جو جیلا ٹرنیل بنانے کا کام شروع کر رہے ہیں اور ہماری مکہ منطری بھی میبو بھاو جی بھی وہ یہی چاہتی ہے وہ وکاس چاہتی ہے گریبی مٹانا چاہتی ہے اور وہ ہندو مسلمانوں میں سوارد اور پریم چاہتی ہے ہم مل کے راج کر رہے ہیں ہماری پارٹی آلگ الگ ہے پر کشمیر کے وکاس ہے کشمیریت ہو کشمیر کے لوگ ہو اور کشمیر ہو راجنا سنگھ نے کہا تینوں کے ساتھ ہمارا پیار ہے تینوں اپنے ہیں لیکن اس کے باب جود اگر پتھر باز نہیں مانے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو میجر گوگوئی نے کیا اسی طرح کی سٹریٹیجی پہ کام کرنا چاہیے یا کھڑے ہو کے تماشا دیکھنا چاہیے دیکھئے میں ایک ذمہ دار راجنیتی نیتا ہوں آگے کیا کرنا چاہیے یہ میں میجر نہیں ہوں کہ وہاں جا کر مجھے تہہ کرنا ہے جب جب ستھی آئے گی وہاں اپروپریئیٹ اوسوس وقتی کو اس کا اوچھت میرنے کرنا ہے اور یہ کرنے کا ہے اور یہ سلاہ دینے کا یہ پھالتوں کے سندے دینے کا میرا کام نہیں ہے اور آپ بھی ایسے وشے مت نکالو کیونکہ اس سے آپ میرے موہ سے کچھ نکال کر پھر وہاں کچھ نہ کچھ دونوں کے بھیج میں پیٹرول ڈالنے کا کام مت کرو پاکستان کے ساتھ چین مل کر ایک اگریسیو سٹریٹیجی پہ کام کر رہا ہے سڑکیں بنا رہا ہے ریجنل کنیکٹیویٹی کو سٹرنگ کر رہا ہے انفرسٹرکچر کھڑا کر رہا ہے بھارت کے پاس اس کا کاؤنٹر سٹریٹیجی ہے کچھ ریجنل کنیکٹیویٹی بڑھانے کے لیے بلکل کر رہے ہیں ہم لوگ ابھی ریجنل ایئر لیند شروع ہو گئی چار سو ایئر پڑ بننے والے ہیں تیس چالیس ابھی چالو ہو گئے ہیں میں ایرونہ چل میں ابھی میگھالے سے مہیمار تک جوڑنے والا پانچ آرکوڑ کر روڑ بنا رہا ہوں قریب چالیس سے پچاس آرکوڑ کام ہم نے پورے کر دیئے ابھی ایرونہ چل کو اور آسام کو جوڑنے والا دیش کا سب سے لمبا پول چھبیس تاریک کو پردانمتی دیش کیلئے سمرپت کر رہے ہیں تو ہم تو آج تک میں دعویٰ کہتا ہوں آپ میری بات کو چرچا رکھئے پچاس سال میں جتنا کام نورتھ اسٹ میں نہیں ہوا پچاس سال میں جتنا کام جمہو کشمیرے نہیں ہوا اس سے چادہ کام اس پاس سال میں نریندر مودی جی کے نیتریتوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار نورتھ اسٹ میں آسام میں اور جمہو کشمیر میں کر رہی ہیں چین اب بھارت کو چاروں طرف سے گھیر لائے پرل اوپ سٹرنگ ایک رکشہ وشیسے کی سبد کا استعمال کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بنا رہا ہے بھارت اس کے خلاف کیا رنیتیاں بنا رہا ہے دیکھئے مجھے بتائی انہوں نے ماکستان میں بندر بنایا تو ہم بھی چابار میں ہیں تو میرا کہنا کیا ہے کہ اس کو آپ چین اور بھارت کامپیٹیشن میں رکھ کر اس کے کارنٹ ٹینشن کیوں بڑھاتے ہو ٹیمپریچر کیوں بڑھاتے ہو آپ ایسا پریاز کرو کہ چین اور بھارت میں بھی دوستی کیسی بنے دیکھو سنگرش اور لڑائی کسی کے کامپی نہیں ہوتی جو بھی جتتا ہے اس کا بھی نقصان ہوتا ہے جو بھی ہارتا ہے اس کا بھی نقصان ہوتا ہے دیش کا اور وشو کا ہیت اسی میں ہے کہ ہم سنگرش کو ٹالے ہیں پر ایک بات جرور ہے کہ سامر تھوان ویکتی ہی شانتی پرستابید کر سکتا ہے دربل ویکتی نے شانتی پر کتنا بھی بھاشن کیا تو بھی کوئی اپنی ہوتا ہم وستاروادی نہیں ہیں ہم دیش کی سیما کو بڑھانا نہیں چاہتے ہم نیپال اور سری لنکا پر کبھیا نہیں کرنا چاہتے ہم ان سے اچھے سنبند چاہتے اب یہ کہیں کہ چین نے جس طرح سے گوادر ائرپورٹ سے اور چین تک روڈ بنائی ہے اس کا جواب آپ جو چوار ائرپورٹ ہے میں جواب بغیر کی باشا نہیں یوز کروں میں کہہ رہا ہم بھی کہیں نہ کہ ہم آلونا چل میں روڈ بنا رہے ہیں ہم لوگ اکترہ کھڑ میں روڈ بنا رہے ہیں اور چین کے سیوگ سے میں سیوگ چاہتا ہوں میں ہندوستان کو پیتوراگڑ سے اکترہ کھڑ سے مانس سرور کا روڈ بنا رہا ہوں اور میں چین سے سیوگ چاہتا ہوں چین کو کوئی تکلیب دینے کے لئے نہیں ہے تو مانس سرور میں ہمارے ہندوستان کے بھاوی پیتوراگڑ سے ڈائریک جائے اس لئے آدھا روڈ کا کام میں پورا کیا کر رہا ہوں اور اس کے پیچھے کوئی سرکشہ کے کارن نہیں ہے ہم چین کی پرمیشن سے انومتی سے ان کے روڈ سے جا کر مانس سرور کا درشن کریں بھارت سے جا کر تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہماری ویچار کرنے کا mind setup جو ہے یہ بات جرور ہے کہ ہماری سامرتے کے بارے میں ہم لوگ کہیں بھی ہم بالکل cautious رہے ہیں ہماری تاک ہماری انو شکتی کے بارے میں سب کے بارے میں پر یہ سب شکتی ہم کو کسی کا ویدونس کرنے کے لئے نہیں ہے شانتدہ پرستہ بھی کرنے کے لئے اور یہ رکھ کر ہم لوگ کام کرے اور چینز کے ساتھ ہم بنے تک ہمارے پردان منتری ہماری ویدیش منتری سوشمہ جی ہم سب لوگ مل کر دیل سے ہم ان سے بھی اچھے سمجھے برکس بینک بنی مودی جی کے انیشیٹیو سے بنی جس میں چائنا اور ہم مل کر کام کر رہے ہیں کتنے انیشیٹیو چائنا کے لئے مودی جی نے وہاں جا کر لیے ہمارا انٹینشن ہمارے سمبند اچھے ہو یہی ہے ہم وستاروادی نہیں ہے ہم دیش پرنہ نہیں ہے پورا وشوہ ہمارا ہے یہی ہماری سنکلپنا ہے ہم اچھے سمبند چاہتے شانتی چاہتے سدباؤ چاہتے پریم کے سمبند چاہتے اور پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے کتنے اچھے سمبند ہے اب اس سریلنکہ میں میں روڑ بنانے جا رہا ہوں پردان منتری آئے مجھے ملے سوشماجی کے ساتھ باتچی تو پردان منتری گئے وہاں قرار کیا اور مجھے روڑ بنانے کا کام دیا میں بڑا آلنے کے ساتھ بنانے والا ہوں میں جانے والا ہوا ایک تھوڑا الگ سوال لیتا ہوں آپ کی منترالے سے راستفتی کے چناؤں ہونے والے ہیں پوار صاحب نے بپکش کے جو سنبھاویت امیدوار ہو سکتے تھے انہوں نے منع کر دیا آپ کی طرف سے سرکار کی طرف سے انڈیا کی طرف سے بھی کوئی نام سامنے آیا نہیں ہے پہلے جب بھی چناؤ ہوئے تو ہمیشہ ایسا رہا کہ بپکش نے اس سٹیٹ سے امیدوار دیا جہاں سے ستہ دھاری دل نے امیدوار دیا کیا اگلا راستفتی کا امیدوار مہاراست سے آ سکتا ہے میری بات تو ایسی ہے کہ راستفتی کا امیدوار کونسے راجے سے ہے کونسے جات سے ہے کونسے دھرمس اور کونسے باشا سے ایسا ویچار نہیں کرنا چاہیے راستفتی دیش کا گھورو ہے راستفتی وار پردان منتری یہ دو پیسے سے ہمارے پردان منتری ہمارے پارٹی کے ادھیاکش ہمارا پارلیمنٹری بورٹ پورا ویچار کر کے دیش کے ایت میں اچھی تنیرنے اچھی تنیرنے لیکن سب سے باروار کہتی ہے کہ مہن بھاگوات جی کو راستفتی کا امیدوار بنا دے یہ آسیاس پت ہے یعنی وینو دیئے سنگ کے آج تک کا اتیاس ایسا رہا ہے کہ سنگ کے سرسنگچالک انہیں کبھی کوئی پت سویکار نہیں کیا ہے اور ڈاکٹر ہیڑگے بار جی سے لے کر ابھی رجو بھئیہ تھے بڑا سیپ دیورس تھے سودھر سنجی تھے اس کے پہلے پرمپو جانے برو جی تھے کبھی بھی اس پرکار کا پت کسی نے سویکار نہیں کیا مہن جی اسی پرمپنا سے آیا ہے نہ وہ اچھوک ہے نہ سنگ اچھوک ہے نہ سوہن سوک اچھوک ہے اور ہم اس کو یہ بات پٹی بھی نہیں ہے کہ سرسنگچالک کوئی بہت سویکار تھا نہ انہوں نے مانگا ہے نہ کسی نے کہا ہے چلیے تین سال پورے ہوئے آپ کی تین سال کی سرکھار کی ہو گئے ہیں میں آپ سے ایک لائن میں ایک سوال پوچھوں گا کیا دیش کے اچھے دن آئے ہیں نہ شیط رکھ سے آئے ہیں دس سال میں جو کام نہیں ہوا وہ تین سال میں پردھان منتی نریندر مودی جی کے نیترطم میں ہمارے سرکار نے کر کے دکھایا اور اس کے پچاسو باتے میں گنا سکتا ہوں اور دوسری بات میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنا بھی اچھا کام کیا تو اچھا کام کرنے کے بعد لوگوں کی اپکشہ اور بڑھتی ہے یہ یہ جو شبد ہے اس کو فل سٹاپ نہیں ہے اور اس لئے جس کے پاس سائیکل ہوتی ہے اس کو سکوٹر چاہیے سکوٹر ہے اس کو کار چاہیے کار ہے اس کو فرسیڈز گاڑی چاہیے مرسیڈز گاڑی اس کو ہیلیکاپٹر چاہیے ہیلیکاپٹر ہے اس کو ہوای جاج خریدنا اور جس کے بعد چار پاس ہوای جاج ہے وہ بھی دھکی ہے اور کچھ نیا خریدنا چاہتا تو اس لئے اور اچھا کام کرنا یہی ہمارے لئے مشن ہے جو دس سال میں نیمہ و تین سال میں ہم نے کیا ہے ہماری راجت سرکار بھی اچھے کام کر رہے ہیں اور موڈی جی کے نیتروت میں ہندوستان کی تصویر بدلے گی گاؤ گریب مجدور کسان کا کلیان ہوگا ہندوستان بھے بھوک آتنکہ برشتاچار سے مکت ہوگا دنیا کی ایک شکتی شالی آرثیق مہاشکتہ مہاشکتی بنے گا اور ہمارے پردھانمتی نرینر موڈی ایک آئیکال لیڈر ورلڈ کے بنیں گے اور ہم آگے جا رہے ہیں آگے چلتے رہیں گے بہت بہت دنیاواد تو یہ تھے ہمارے ساتھ نیتن گٹکری جن کا کہنا ہے کہ نشد روپ سے لوگوں کے اچھے دن آئے لیکن ان کی اپیکشہ ہمیشہ بڑھتی جاتی ہیں اور انہوں نے کہانی بھی سنائی کہ پتا جی جب پچاس نمبر آتے ہیں تو کہتے ہیں پچاس نمبر کیوں نہیں آئے پچاس نمبر آتے ہیں تو سو کیوں نہیں آئے سو نمبر لانا مشکل ہے لیکن ان کی سرکار سو میں سے سو نمبر لانے کے لیے اتھک پریاس کرے گی تو جو دس سال میں نہیں ہوا تین سال میں ہم نے کر دکھایا اور اس کے علاوہ بھی تمام مسئلوں پر مددوں پر نتن گٹکری نے بیباکی کے ساتھ اپنی بات رکھی یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے